نکلو تمہارے دادا نے گاؤں میں پائل ڈالا تھا تمہارے پردادا نے گاؤں میں پائل ڈالا تھا گاؤں کے بیس لوگ بڑی محبت سے باراتیوں کا استقبال کرتے تھے کتنا شامدار کھانا ہوتا تھا بار بار پوچھتے تھے اور کھائیے اور کھائیے اور ہوتل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے کتے کی طرح کھایا ہے یا انسان کی طرح کھایا ہے کھڑے ہو کے کھانے والوں حضرت سعید ابن ابی وقیس کا یہ جملہ نوٹ کرو سبان اللہ سبان اللہ دارے تکبیر دارے رسالت دارے غوشیہ مسلکِ عالی حضرت یہ جملہ نوٹ کرو فرماتے سعید ابن ابی وقیس ارے ایران کے چودری و سورما ہو سنو ہم ایران میں ایران والوں کا ہم ایران میں ایران والوں کا کلچر لینے نہیں آئے ہم ایران میں ایران والوں کا کلچر لینے نہیں آئے بلکہ پورے ایران کو اپنے محمد کا کلچر دینے آئے ہیں اپنے محبوب کا کلچر دینے آئے ہیں تمہارا کلچر اور ہے اور محبوب کا کلچر پہلی بار کسی نے بتایا تھا کھانا کھڑے ہوکا نہیں یہ اسلام نے بتایا تھا آج اسلام کی اس بات کی سچائی سامنے آگئی اگر کہو اجازت ہے میں نے کہا اسلام کام کا ہے میں نے کہا ہمارا اسلام کام کا ہے کام کا آج وہ فائدہ سائنس کے ایج میں سامنے آگیا چنڈیگڑ پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کا ڈالی میرے پاس اخبار کی کٹنگ ہے جو چاہے وہ دیکھ لے چنڈیگڑ پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے ابھی 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 ریسرچ کر دیا اور ریسرچ کر کے یہ آشکارہ کر دیا کہ جو لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں اور کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں انہیں انہیں ہی کینسر ہوتا ہے کینسر انہیں ہوتا ہے جو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں توجہ توجہ جلدی میں ہوں اجانے توجہ ہے نکلے نا کام کا چودہ سال پہلے کہہ رہے تھے توجہ ہے اور آج کے دمانے میں بی آئی پی ہیں وہ بی آئی پی ارے بی آئی پی کھڑے ہو کے کھانے کا نام اگر بی آئی پی ہے تو پھر سب سے بڑا بی آئی پی تو گدھا ہونا چاہیے گدھے نے کبھی بیٹھ کے کھایا میں بھی کسان میرے باپ بھی کسان ہمارے گھر میں بھی کبھی کبھی کرتا ہوں اس کام کو بچے کرتے ہیں ایک بھینس پالتا ہوں بھینس اور جب اسے ہم سانی دیتے ہیں چارہ ڈالتے ہیں بیٹھی ہوتی ہے تو اس پر لات مار کے اٹھا دیتے ہیں کہ تو بیٹھی کیوں ہے آتے ہوگے یا کھانا تو بیٹھ کے تھوڑی کھاتی ہے کھلی ہو کے کھاتی ہے بھی سمیشہ کھڑے ہو کے کھاتی ہے کتہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے کدھگڑے ہو کے کھاتا ہے اب جناب والا کلوہ ملوہ ببو نبو شبو کلن ملن جبلن جلن کلن اور جناب والا یہ جمعی راتی شبی وراتی یہ سمیشہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اب مجھے بتاؤ what difference between کتہ what difference between بھینس 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 and between نبوہ شبوہ جمعی راتی شبی وراتی مجھے بتاؤ ان میں اور ان میں فرق چاہیے انسان ہے مرادباد میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کے پاس ایک صاحب آئے آ کے کہنے لگے میرے گھٹنوں بڑا درد رہتا تو ڈاکٹر صاحب بلے پانی کہتے پیتے ہو کبھت چیزے مل جاتاں تو ایسی بھی لے رہیں تو کہا کہ نہیں اگر گھٹنوں کے درد سے بچنا ہے تو پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیا کرو اور کئی سانسوں میں پیا کرو اور گھٹر گھٹر بھی مت پینا چوچوچ کے پیا کرو ہم نے ڈاکٹر صاحب کا جیسی ہم نے جملہ سنا چودہ سو سال پہلے ہمارے مصطفیٰ کی حدیث یاد آئے گئی پانی بیٹھ کے پیو یہ کہتے ہیں کئی سانسوں میں پیو نبی فرماتے ہیں تین سانسوں میں پیو زور سے بولا ہے یاد ہے نہ کام کا اسلام مگر تم اسلام کا سممان کرنا سکے لوگ کر رہے ہیں کرنے والے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ناظم خلیلی ابھی تو بہت رہ گئی باتیں ہیں آسانی تو چھوڑوں گا نہیں پہلی بار آیا ہوں مذہبی جلزے میں اور پھر بیٹھ سال کے بعد پدیس سال تو بہت ہوتی ہیں توجہ ہے ابھی اور تھوڑا سا بات کریں گے مجھے وہ حدیث یاد آگئی حضور کی تو ہے نہ ہم کام کے ریسرچیں بتا رہی ہیں ہے نہ ہم کام کے اور نیتہ جی کا بیان بتا رہا کہ یہ اگر اسلام کی قانون لاغو ہو جائیں تو ایک بھی بتاتار نہیں ہے نہیں کام کے ہمارا اسلام اور ہم کام کے ہم کتنے کام کے ہیں ہم اتنے کام کے ہیں لو اپنی سن لو اجازت ہے تم اتنے کام کے ہو اتنے کام کے ہو کہ میرے سچے نبی فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب تک ایک مومن بھی سلامت ہے دنیا میں یہ حدیث تنو ایمان تعدہ ہو جائے گا جب تک ایک مومن بھی سلامت ہے دنیا میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی دنیا میں زور سے بولو یار اس کا مطلب مومن کا وجود قیامت رو کے ہوئے ہیں قیامت جانتے ہو کسے کہتے ہیں ارے قیامت بڑا جھٹکا لگے گا جدی جھٹکے لگ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگ رہے ہیں اور یہ بتایا رہا کہ تم وہاں جا کے تو بیٹھ گئے اور تم نے جو ہے یہ پچاس مدام مندل کی عمارت پاور فل تم اپنے آپ کو پاور فل سمجھ رہے ہو مگر ہم ہم ہیں ایک سیکنڈ میں ہلا دنگے چھولیں توجہ ہے ہم ہمیں ایک سیکنڈ میں ہلا دیں گے اور ایسا ہلا دیتا وہ ایک ہی سیکنڈ لگتا پنسہ بھی اپنے آپ ہلنے لگتا اور ہر آدمی درنے لگتا کہ اللہ ویانیف کیا ہوگا زلدلہ آریا نیپال میں اور دھمک مرانواز میں یہ تو چھوٹے چھوٹے سنکے تھے اس بڑے جھٹکے کے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے ہوشیار رہنا حضرات مہترم غور کیا تم نے اسے کہیں گے قیامت اور وہ زلدلہ تب تک نہیں آگا جب تک مومن ہے دنیا میں زور سے بولو زور سے ارے ہیں نہ ہم کام کے ہم ہیں نہ کام کے ہم سلامت تو دنیا سلامت مومن سلامہ اور مومن ہو یہ کھڑے ہوگا کھانے والا نہیں جناب والا یہ جناب والا یہ پھٹی پینٹ پہننے والا نہیں یہ جناب والا یہ بالا میں تین تین لائنہ نکالنے والا نہیں یہ گنگا نکال لی یہ جمنا نکال لی یہ کانچھتو آنے والا نہیں اور جنب والا یہ ناکیں چھتوانے والا نہیں یہ ماہوں کا کلیجہ کاٹنے والا نہیں یہ باپو کو ستھانے والا نہیں یہ کتوں کی تہذیب اپنانے والا نہیں یہ جنب جانوروں اور جانوروں کے جانوروں کی طرح ناچنے اور ڈانس کرنے والا نہیں یہ ڈھولکیں بجانے والی نہیں یہ گیت گانے والی نہیں یہ بھاتوں کے نام پہ پوری دنیا میں پردے کی دھجیاں بھی کھیرنے والیاں نہیں یہ ان لوگوں کے لیے بشارت نہیں ہے یہ بشارت ہے ایسا ہو مومن جیسے خالد بن ولید مومن ہے عمر مومن ہے ایسا مومن ہو جیسے حسین اور حسن مومن ہے ایسا مومن ہو جیسے بغداد کا غوث آدم ہے عجمیر کا غریب نواز ہے دلی کا نظام الدین ہے کلیر کا علاہ الدین ہے تاج الدین ہے حمید الدین ہے مجید الدین ہے فضل اللہ ہے حافظ شاہ جمال اللہ ہے مخدو مشرف جہاگیر سمنانی ہے سید سالار مسعود غازی ہے حجت اللہ ہے حجت اللہ ہے فضل اللہ ہے مطاقی قصد فضل حق خیر آبادی ہے مجددِ الفِ ثانی ہے جنہیں دور سے کہہ دو سبحان اللہ ایسا ہو ایسا ہو جیسے رمپر کا حافظ شاہ جمال اللہ ہے دربارِ حضرباری ہے جنابِ والا ایسا ہو جیسے مرازتبات کا مکمل شاہ اور گلاقی شامیہ ہے ایسا ہو جیسے پریلی میں حضرتِ شاہ دانہ میاں ہے پیلی پھیت میں شاہ جمیہ سرکار ہے ایسا ہو جیسے پریلی میں امام احمد رضا ہے اور میرا سرکار حجت الاسلام اور میرا مولا مفتیِ آزم عالمِ اسلام ہے ایسا مومن اگر زمانے میں زندہ ہو اللہ کی قصد میں ایک بھی ہے پوری دنیا میں تو وہ دنیا کے لئے امن و امان ہے ساری دنیا کے لئے ڈھال ہے خیامت کو روکے ہوئے ہیں اگر جس دن وہ مومن ختم ہو گیا زمانے سے توجہ ہے جس دن وہ ختم ہو گیا مٹی کا ڈھیر بتا رہے ہیں دیو بندی توجہ ہے اسی لئے تو پٹ رہے ہیں اور یہاں اس لئے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں توجہ ہے اور وہاں فرشتے لئے کھڑیں کہ آجا ادھر کو دونوں طرف دونوں طرف پٹائی گئے پٹائی اور کٹائی ہے ادھر پٹائی ہے ادھر پٹائی ہے ادھر پٹائی ادھر پٹائی ادھر بکھوز زندگی کا حق نہیں ہے توجہ ہے مرو جاؤ بہار میں کیڑے مکولے ہو ہو کیا بے یہ دنیا کہتی ہے یہاں اس لئے کہ مسلمانوں بھی پر رہے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہنچیں لوگوں نے لے کے گئے آجی جی کو نمازی سہت کو رو دے دار سہت کو اور جیسے ہی اندر پہنچے نبی کے غدہر تھے علم نبی پہ سوال اٹھاتے تھے مصطفیٰ کی حیات پہ سوال اٹھاتے تھے اور بڑے لڑتے تھے بڑے جھگڑے کرتے تھے ایسے نہیں ہے ملات پڑھ نے کہاں لکھا ہے بہت جھگڑے کرتے تھے آئے آئے نبی کے علم پر ابھی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا ایسی مشینیں ہیں دنیا میں توجہ ہے اور ابھی جاتو نہیں رہے ہو ایسی مشینیں ہیں دنیا میں دعوت ہے اسلامی کے اسلامی بھائی توجہ ہے ایسی مشینیں ہیں دنیا میں جو یہ بتا دیں کہ اس کھانے میں نمک کتنا ہے سالت کتنا ہے لکھا ہوا دیکھتے نہیں ہو ڈپو بے سالت اتنا پرسن پیٹ اتنا پرسن بیٹامین اتنا پرسن پیلشیم اتنا پرسن دیکھتے نہیں ہو پیروٹین اتنا پرسن یہ مشینیں ہیں جو یہ کھانے میں بتا دیں یہاں تک کون کون سی بیماری چھپی ہوئی ہے یہ مشینیں بتا دیں اور کھانے میں نمک کتنا ہے کھانے میں سالٹ کتنا ہے کھانے میں پیٹ کتنا ہے کھانے میں کیلشیم کتنا ہے پیروٹین کتنا ہے کھانے میں ویٹامین کتنا ہے یہ مشینیں بتا دیں گی مگر آج تک توری دنیا کی پردے پہ ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ یہ کھانا حلال پیسو کا ہے یا حرام پیسو کا ہے ایسی مشین اگر ڈھونڈو تو غریب نواد کے دربار میں ہے غصے آدم کے دربار میں ہے یہی ہے اللہ والے سارے تکبیر دارے رسال دارے غوثیہ خیزان حافشہ جمال اللہ یقین نہ ہے جب وہ آس آدمانے کی کوشش کی گئی اسے آدمانے کے لئے جناب والا ٹائم دیکھ رہا ہے مجھے معلوم ہو رہا ہے مگر ایک بجے تک جناب والا ہر حال میں بولوں گا اور ایک بجنے میں سو چودہ منٹ واقع ہیں ایک بجنے میں چودہ ہی منٹ واقع ہیں تم ارے کہاں جا رہے ہیں یہ گوویند پور کی میں کئی مرتبہ ملاقات بھی ہو چکی ہے تو جا کہاں رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں اجازت ہے ہے آدمانگائنے بڑا شہرہ ہو رہا ہے ان کا بڑا شہرہ ہو رہا ہے ان کا یہ کیا نام ان کا مولین ہے بھائی ہے چائے اچھی پھلائی بچے ابھی تو چائے چائے پیئے تو یہ حال ہے کیونکہ میں رات گونڈا گئے ایسا ٹرینیں اتنی لیٹ چل رہی ہیں دس گھنٹے بیس بیس گھنٹے لیٹ چل رہی ہیں بریلی تک آتے ہی آتے ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹائم کا باجہ ہی وجہ گا کام ختم ہو جائے گا پھر میں نے پرسنل کار وہاں سے کری پچیس سو روپے دیئے میں نے کہا چھوڑ دے دلپتپور چاہے جو ہو جا پھر دلپتپور ٹول ٹیکس پہ اپنی کار مانگوائی میں نے کہا جلدی سے آ رہا ہوں اور آتے ہی سٹیج پہ آوں گا مولانا حارون جلدی سے ملے چائے تو پی لیجئے میں نے کہا آپ کی بات تو ماننی پڑے گی پھلا دیجئے چائے پی لی اور سیدھا سٹیج پہ